جس دن مجھے پتا چل گیا نا کہ مقبر کون ہے یاد رکھنا وہ دن اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا چار ماہ میں دو چھاپے بڑھ گئے پہلے پولیس بچے کی مقبری پہ آئی یہ تو اچھا ہوا کہ بیگم کراچی میں تھی وغیر نہ اور دوسرے مرتبہ یہ اسلحے کی مقبری بھی ہو گئی بولو جواب دو جواب دو کون ہے مقبر بولو کس کو اپنی سنتگی عزیز نہیں ہے بتاؤ رہا سیٹ یہ اس چلے سے پوچھ رہا اس کی بڑھ کے سادھی ماں اس کی جھگی ماں پولس کیا کرے تھی اور وہ اے ایس بی کا یار کھان ساہب رہ کھان ساہب کے گھر والا بھی تب بیٹھے تھے سادھی ماں کیوں جی لے بیٹھے تھے کے نائن بات سو مری جو سادھی میں آنا آپ جانا خان ساہب کی بیگم ماری بین چمکی کی بین بنی بھی ماں بابا خود انہیں بلاوا دیکھے آئے اے ایس پی مارے باب بینوں بہت پسند کر رہا ہے یہ بس میں بھلا مارا کیا قصور من نے مقبری نہیں کری سیٹ جو سنڈو نے جھٹا الزام لگایا میرے پا جو ہم نے لگا ہے من نے سچی بات کری سکی بات سچی بات کری سچی بات کری ایتا نہیں را تھانے تو نہیں بھاتور برعا فاتور تنہ تمہاری مانتے چھتی بھی ایک نیجرنگ بایا ہے بس بس اسٹوپٹ اسٹوپٹ یہ آپس میں لڑنا بند کرو اور تلاش کرو کہ مخبر کون ہے چیلے بھول گیا تو تیرے پر تو میرے بڑے احسان آتے ہیں ہاں ہاں سیٹھ پر ماں کب موکروں سیٹھ ملو کچھ پتہ نہیں سیٹھ میں نے تھاری قسم مہا جوٹ بولو تجھے میں نے سب کٹے را تمہیں تمہار دسوں گا سینڈو کھانا ناغ سٹوپٹ خبردار آئندہ ایسی ویسی غلطی کی ہے تو میں خود بتاؤں گا تمہو کہ سیٹھ سلمان سے دشمنی کتنی مہنگی ہے ہاں سیٹھ بلکل ٹھیک ہے چل جا جا کر چاچے لنگڑے کو بھیج سینڈو وہ اسلا کی پیمنٹ پوری ہو گئی نہیں سیٹھ وہ ابھی نہ ہوئی بڑی پریشانی کی بات ہے تمام پیمنٹس روک گئی ہیں کاروبار بند پڑا ہوا ہے لانچس کڑی نگرانی میں سمجھ میں نہیں آتا اور وہ نئی لات کا انتظام بھی نہیں ہوا ہے حالات بہت خراب ہو گئے پتہ نہیں کیا بنے تھا سیٹھ اس چلے کو پھارک کر دیں اب اس کا کوئی کم نہیں اور وہ ٹھیکے دار خود ہی پھارک ہو گیا فالتو ٹیم ماں ہم تم ٹھیک کہتے ہو ان لوگوں کو اپنے ساتھ رکھو جو کام کے ہیں باقی کو فارق کر دیں سنو چیلے کو ایسے فارق مت کرنا وہ راز کھولے گا ہم